ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں رانش 7 قبل ایک اور آج ہم بات کرنا جارہے ہیں WGV کے اگلی پی پر ویو الیمینینشن سیمبر کے بارے میں اور آج اس لیو کے اندر میں بات کروں گا ان میچز کے بارے میں جو کہ WGV نے افیشل کر دی ہیں اور اس کے علاوہ وہ میچز یا وہ ریکنز جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں الیمینینشن سیمبر پی پر ویو کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو میچز اس کے بلیگو بلینے فیشل کر دی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بیکنگ آرکس بھی بتاؤں گا سب سے پہلے میں بات کروں گا سنگلز میچ کے بارے میں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملکا گروپ میکنکائر اور میک ٹیپ موس کے درمیان اس میچ کے اندر اگر میں بیکنگ آرکس کے حوالے سے بات کروں تو بیکنگ آرکس جو ہے وہ گروپ میکنکائر کو زیادہ فیور کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ رومرز آ رہے ہیں کہ گروپ میکنکائر جو ہے وہ ریسل مینیا تھا کہ ایک اندر بیرن کوربن کے ساتھ ریسل کریں گے یعنی کہ گروپ میکنکائر کی جو فیور ہے یہ کنکیو نہیں ہو رہے گی تو ہو سکتا ہے ہمیں سپرائزنگلی میک ٹیپ موس جو ہے وہ گروپ میکنکائر کو ہراتے ہوئے دکھائے دیں بیرن کوربن کی مدد سے اس کے بعد جس اگلے میچ کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میچ ابھی تک گبلی گبلی وی نے اوفیشل تو نہیں کیا لیکن کیونکہ یہ پیپر ویو ایلمینیشن چیمبر جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہونے والا ہے تو سعودی عرب کے اندر منصور کو گبلی گبلی وی ہمیشہ بک کرتی ہے کسی نہ کسی میچ میں تو ہو سکتا ہے ہمیں اس ایلمینیشن چیمبر پیپر ویو کے اندر منصور اور جندر محال کے درمیان ایک سنگلز میچ دیکھنے کو ملے کیونکہ ابھی تک یہ میچ کنفرم نہیں ہوا اس کی بیکنگ وکس کے حوالے سے میں نہیں کچھ بتا سکتا لیکن اگر تو یہ میچ ہوتا ہے تو کیونکہ یہ میچ سعودی عرب کے اندر ہوگا تو گبلی گبلی وی گیفن اکھلی منصور کو جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ بک کرے گی اور منصور جو ہے اس میچ کے اندر جندر محال کو ہرا دیں گے اس کے بعد جس اگلے میچ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے وومنگ ویشن سے اور یہ ایک ٹیک ٹیم میچ ہے جو کہ لاسٹ سمیکڈاؤن کے اپیزوڈ پر کنفرم ہوا تھا اس میچ کے اندر ہمیں نیومی اور ٹو تھا آفزن کوئن کی کیو کی روائل رمبل وینر راؤنگا راوزی جو ہیں وہ فیس کرتے ہوئے دکھائے دیں گی گبلی گبلی وی سمیکڈاؤن وومن چیمپین شاہلک فلیر اور سونیا دیویل کو اور اگر اس میچ میں بیکنگ آرکس کے حفالے سے بات کروں تو بیکنگ آرکس کے مطابق اس میچ کے اندر جو فیس کیم ہے نیومی اور راؤنگا راؤزی کی یہ جیتی ہوئی دکھائی دیں گی اس کے بعد جس اگلے میچ میں بات کرنے جا رہو یہ بھی گبلی گبلی وی نے اوفیشلی کنفرم کر دیا ہے اور یہ میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا سمیکڈاؤن ٹیک ٹیم چیمپینشپ کے لیے جہاں پر اوسوس جو ہیں وہ اپنے کائیکل کو گفن کریں گے وائیکنگ ریگرز کے حلاف اور بیکنگ آرکس کے مطابق اوسوس کے جو چانسز ہیں وہ وائیکنگ ریگرز سے بہت زیادہ ہیں اور اوسوس جو ہیں وہ الیمنیشن چیمپر کے اندر اپنی چیمپینشپ کو سکسسفلی گفن کر لیں گے اس کے بعد جس اگلے میچ میں بات کرنے جا رہو ہوں یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا راؤ وومن چیمپینشپ کے لیے اور یہ میچ بھی گبلی وی نے اوفیشلی کنفرم کر دیا ہے اس میچ کے اندر بیکنگ آرکس کے حوالے سے بات کروں تو ابھی تک جو بیکنگ آرکس ہیں وہ بیکنگ آرکس کو زیادہ فیور کریں اور بیکنگ آرکس کے مطابق اس میچ کے اندر بیکنگ آرکس اپنی چیمپینشپ کو سکسسفلی گفن کر لیں گے جو اگلا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا وومنز الیمنیشن چیمبر میچ اور اس میچ کے کنکنگرز جو ہیں وہ بھی اوفیشلی کنفرم ہو چکے ہیں سوائے ایک کے اس میچ کو جیتنے والی جو وومن ہوگی وہ چیلنج کرے گی ریسل مینیا تھا کی ایک کندر راو وومنز چیمپین کو تو اس میچ کے انگر میں کنکنگرز کے حوالے سے بات کروں تو ریا ریپلی، نکی اے ایس ایچ، بیانکا بلیر، گرو گروپ، لیو موگن اور ایک کنکنگر جو ہے وہ ابھی تک انناؤنس نہیں ہوا ہے لیکن اگر میں اس میچ کی بیکنگ آرکس کے حوالے سے بات کروں تو بیکنگ آرکس میں اس وقت اس میچ کے لیے جو سب سے زیادہ فیورک ہیں وہ ہیں بیلی جو کہ ابھی تک اس میچ میں کنفرم ہی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بیلی انجری کی وجہ سے ابھی گبلی گبلی کے اندر نہیں آرہی لیکن اس چیز کے رومرز بہت زیادہ ہیں کہ بیلی جو ہیں یہ جو آخری کنکنگر ہیں وہ ہو سکتی ہیں الیمنیشن چیمبر میچ کے اندر اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بیکنگ آرکس کے مطابق بیلی کے چانسز اس وقت سب سے زیادہ ہے کہ وہ الیمنیشن چیمبر میچ کو جیت کے راو ومن چیمپین کو چیلنج کرے اگر میں دوسرے نمبر پر بات کروں تو دوسرے نمبر پر آرہی ہیں بیانکا بلیر تھرک پر ہیں لیو موگن چوتھے پر ہیں گرو گروب اس کے بعد ریا ریپلی اور پھر نکی اے ایس ایچ اس کے بعد جس اگلے میچ کے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے ورلڈ ہیوی ویک چیمپینشپ کے لیے الیمنیشن چیمبر میچ اور اس میچ کے اندر بابی لیشلی اپنی چیمپینشپ کو گفنگ کریں گے الیمنیشن چیمبر کے اندر اگینسٹ براک لیشنر سیتھ رولنس اے جس کائل میک ترگل اور آسکن تھیوری اس میچ میں میں اگر بیکنگ آرکس کے حوالے سے بات کروں تو فرس پہ ابھی بھی بابی لیشلی ہیں یعنی کہ بیکنگ آرکس مطابق بابی لیشلی جو ہیں وہ اپنی چیمپینشپ کو سکسیسفلی ریکین کر لیں گے سیکنگ نمبر پہ آرہے ہیں براک لیشنر تھرک میں ہیں سیتھ رولنس فورت پہ میک ریگل فائف پہ اے جے سٹائل اور سب سے لاس میں ہیں آسکن تھیوری تو بیکنگ آرکس کے مطابق اس میچ کے اندر بابی لیشلی جو ہیں وہ اپنی چیمپینشپ کو سکسیسفلی ریکین کر لیں گے اس کے بعد جس میچ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میچ الیمنیشن چیمبر پیپر وی کو مینی فینک کریں گا اور یہ میچ بھی گبلی گبلی کی طرف سے اوفیشلی کنفرم ہو چکا ہے یہ میچ ہوگا ہے گبلی گبلی وی یونیورسل چیمپینشپ کے لیے جہاں پہ رومن رینز جو ہیں وہ اپنے کائیکل کو گفینک کریں گے اگنس بل گولبر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ میچ پیلے ریسل مینیت تھا کی سکس کے لیے نائک ون کے مینی وینک کے لیے سجس کیا جا تھا لیکن کیونکہ رومن رینز کوئر کی وجہ سے نہیں آئے تھے تو بل گولبر اس وقت کیونکہ یونیورسل چیمپین تھے تو انہوں نے اپنے کائیکل کو برانس رومن کے اگنس گفینک کیا تھا لیکن اگر ہم اب کی بات کریں تو سیچویشن کافر گفینک ہے رومن رینز اس وقت فیس کریک کرتے ابھی وہ ہیل ہیں اور یونیورسل چیمپین ہے اتنے لمبے قائم سے پیچھلے دو سال سے آلموسٹ رومن رینز یونیورسل چیمپینشپ نہیں ہا رہے ہیں تو اس چیز کی کوئی لوجک نہیں بنتی کہ گبلی گبلی وی ریسل مینیا سے پہلے رومن رینز سے چیمپینشپ لے لے اور اس ماچ کے اندر بیکنگ آرکس کے مطابق بھی رومن رینز جو ہیں وہ کلیر فیورٹ ہیں اور گولبر کا کوئی چانس نہیں ہے تو گارز یہ تھی الیمینیشن چیمبر کی بیکنگ آرکس کا حوالے سے ایک پریڈکشن ویڈیو بلتا ہوں آپ لوگ سے اپنے اگلی ویڈیو اندر تب تک کے لیے گوڑ بائی